کہا جاتا ہے صفائی آدھائی ایمان ہے ان دنوں جب موسم خوشگوار ہے اور لوگ ڈاؤن میں تھوڑی سی راحت ملی ہوئی ہے اکثر لوگ خصوصاً نوجوان لٹکے لٹکیاں سنڈے کو پگنک اور ہینگ آؤٹ کا پروگیم بناتے ہیں اور زلے کے دور دراز پگنک سپورٹس کا رخ کر سنڈے بناتے ہیں ایسے میں پشکم گاؤں کے نوجوانوں نے مل کر نہ صرف کرگل بلکہ پورے لطاق کے نوجوانوں کو ایک خوبصورت پیغام دیا ستائیس جون بروزہ توار پشکم کے نوجوان بچے بچیاں سب ایک جھٹ ہو کر گاؤں میں موجود کمپیش آٹھ سرکاری و غیر سرکاری اسکولوں کی صفائی کرنا شروع کیا اس مہم کے دوران گاؤں کے ہر محلے سے نوجوان لٹکے لٹکیوں نے اپنے اسکولوں کے ارگرد فینکے ہوئے پلاسٹک اور دیگر کوڑا کٹ کٹ جمع کر گاؤں میں محکمہ دیہی ترکی کے پرام کردہ کوڑے دانوں تک پہنچایا اس اتوار کو پشکم کے نوجوانوں کا جوش یہ الگ تھا ہر جوان اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اس صفائی مہم کا حصہ بن رہے تھے کوئی کوڑا جمع کر رہا تھا تو کوئی جادو لگا رہا تھا کوئی صفائی کرمچاریوں کو پانی پلا رہا تھا تو کوئی ہینڈ سینٹائزرز اور ماس بٹوا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے گاؤں کے محلوں کے بیچ صفائی کا کوئی کمپیٹیشن چل رہا ہو اس صفائی مہم کے حوالے سے ہم نے پشکم گاؤں کے نوجوانوں سے بات کی آپ کو سناتے ہیں کسی بھی جگہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے یوتھ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کارگل لداخ کے پشکم ایریا کے جو یوتھ ہیں وہ آگے آئے ہیں کلین لینس ڈرائیو کو لے کے کی پورے ایریا کو صفائی کے حوالے سے آگے بڑھانے کی کوشش یہاں کے یوتھ کر رہے ہیں یہ ایکچولی بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس سے باقی لوگوں کو بھی ایک میسیج جائے گا کی ایکچولی ابھی جو کورونا جس نے ہمیں بتا دیا کہ صفائی کتنا ایمپورٹن ہے ہمارے لائف میں ہائیجین کتنا ایمپورٹن ہے ہمارے لائف میں تو اس کے چلتے ہوئے ابھی شاید جولائی میں اگر سکول بھی کھلیں گے تو ہمارے یہ موٹیف ہے ہم ہر سال جو ہے دو دو سال تین دی سال کے گئے میں ایسے ایک لیننس ڈرائیو یا ایک ایسا کوئی کوئی انیشیٹیو لیتے رہتے ہیں ہماری یوتھ لوگ تاکہ لوگ موٹیویٹیڈ رہے اور اس کو آگے ہمارے آنے والے جو جنریشن ہے وہ ہم سے بھی یہ چیزیں سیکھیں اچھے چیزیں سیکھیں اس کا جو مین پرپس جو ہے ایک جو ہے یوز سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا اس کا مین پرپس یہ ہے تاکہ یوز کو اپنے پاور کا احساس ہو جائے اگر ہم سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں تو ہم لوگ میریکلز کر سکتے ہیں یہ تو چھوٹا سا انیشیٹیو ہے اس کے آگے ہم لوگ بہت بڑے انیشیٹیوز ہم لے سکتے ہیں ہم کوشش کریں کہ ہمارے جو ابھی ہم کچھ کریں تو ہمارے جو آنے والے جنریشن نے ان کو یہ احساس ہو کہ ہاں کچھ کیا ہے انیسپیر ہو ملک آپ انیسپیریشن دینے کے ہم کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو تو یہ ساری چیزیں ہیں اور آگے جا کے ہم لوگ اور زیادہ انیشیٹیوز دیں گے سپورٹ سیکٹر میں بھی ہم یا آپ کو مالی جاپ انیشیوکشن سیکٹر میں کام چل رہے ہیں ایسا نہیں ہے کی نہیں ہے یوٹس اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں تو جیسے باقر صاحب نے بتایا کہ سارے یوٹس کو ایک پلیٹ فارم پر ہم لہ رہے ہیں تاکہ تھوڑا ساتھ سٹنگٹ ہو سارے پوری لڈاکوں میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت ضروری ہے ہائیجین رہنا ساف سفائی رہنا دی سفائی گنا چاہز درنگ سٹارٹ بسین گنا چاہز سکولی کنا سٹارٹ بسین ساکولی کنسی کنسی ہوگی ساکولی کنسی ہوگی تو جمانی قاعدتان کنسی ہوگی سفائی کنسی ہوگی دو مین میں سفائی دیکھو دنگ سوڑی درنگ سفائی رہے ہیں ساکل ساکنس درنگ سفائی جو رہا لگشتر میں تو جب جس Günther ساکر میں تحول کیوں سفائی ب اللہ علیہ وقت سفائی بزرگلة ساکر میں سواکس ساکر میں سفائی مجھد دنشان کے دنشان کو دنشان کیا کردے کے ساتھ خوبصورات اس کی اس کے دورت سے ہوتا ہوتا ہے میں نے شتوان اللہین رجیم کیا کردے ہیں شکریہ دورت کا مطلبہ ہوتا ہے جب ٹھیکٹھ کے ساتھ اجازت جیسے مهم جویرین ایک چھوٹا لاشک شروع بسن جو ناتی سکول لحمودرے دو چ پہلا ناتی پاشکون پی جوان ونیس لو جوی غاس نو اسنان لان دو چل مهم چلائی بسن کی چکا لحمودرے کی دے ناتی چکا وکا ساگاتی آس پاسی کارکور ساگامت ساپسے دی مین مقصد پنا دو انجو ناتا ایک ناتا دخسا کورونا ناتا سمجھے باسکی ناتا صفائی دکتا چام سے زروری انتو درے دو ناتا زرین زرین چنا چام سے دوبوتیو ایک بان ناتا پرکٹیکل بے کوشش بسن کی پرکٹیکلی بے کوشش بانا کی گاتا آئندہ یوں میگاتی جوان ہونلا یا دی ویڈیو سو ستینڈ اوڈ نی فیلا ایک میسیج چید کی گاتا سفائی دکتا چاہتا چاہتا بانا ناتا بان یانچیں جڈرے اور یہ جو ہے یہ تو پچھلے پانچ سال پہلے سے ہم یہ انیچیٹیو ہار سال میں ایک بڑے انیچیٹیو ہم یہاں پہ اوٹھاتے ہیں لیکن کوویڈ کی وجہ سے آپ لوگوں کو پڑھتا ہے دو سال سے پورا لاؤڈون ر رہا تو سکولے سارے بند تھے تو اس سال پھر سے ہم نے یوت کو ایک پلیٹ فرم پر لانے کے لیے یہ سٹارٹنگ ہے ہمارا تو آنے والے دنوں میں وہ بھی بہت سارے پروگرامز ہم یہاں پر کریں گے چاہے ایڈوکیشن سیکٹر میں ہو چاہے سپورٹس فیل میں ہو بہت بہت شکریہ ایک بہترین مومنٹ اور بہترین انیشیٹیو پشکن کی یوت نے لیا ہے یقیناً یہ پورے ریجن کے لیے اور جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سبھی کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ یوت آگے آکے اپنے ایریا کو ڈیولپ کرانے کی کوشش لگاتار کر رہے ہیں اور یوت کی طرف سے بہترین انیشیٹیو آج کے دور کو مدنز رکھتے ہوئے کلین لینس ڈرائیب کے حساب سے کیا جا رہا ہے منہ رے گلستان اس کے ساتھ پلپل کے اپ ڈیٹ کے لیے